بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَنَبِيِّهِ الْأَمِينُ وَالَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِ اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْكُرُ اللَّهِ ذِكْرًا كَثِيرًا وَصَبِّحُوهُ بُقْرَتًا وَأَسْوِيلًا وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانَ فِي سَيَّئِهِمَا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملعو او تملعان اللہم صلی وسلم على عبدك ورسولك ونبیك ونجیك محمد احمد والعالی واصحابی مبارک وصلی وسلم على اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل دین نصیب فرمائے خود اعلان کیا لیوم آکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ دین کامل ہے نعمت مکمل ہے پسندید دین اللہ نے آتا کیا ہے اند دینہ اند اللہ علیہ السلام اور وہ صرف اسلام ہے تمام انبیاء اور مرسلین اسلام پر مبعوث ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا امین اللہ لا وحی السما قائد الخیر کلی ہی فی الدنیا والعقبہ شافع الشفاع یوم الجزا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور مرسلین اسلام کے اوپر مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا مقصد زندگی اور وجہ باقصد اسلام کی تعلیم اور تشریح تھی یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے کہ بعض نظام تکوینی رہے لیکن تفصیل کے ساتھ جب شرائع آئے ان کو تشریحات کہتے شرع لکم من الدین اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے تفصیل کے ساتھ جو احکام بیجے امت پیل گئی وَجَانْنَا ذُرِّيَتَهُمُ الْبَاقِينَ شرق اور غرب اور دنیا آباد ہوئی وَإِمْ مِنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَافِيَا نَزِيرَ ہر امت کے ہاں اللہ کے عذاب اور قہر سے درانے والے آئے ہیں لیکل قومِ نَحَات اور اس طرح ہر قوم اور امت کو ہدایت دینے والا یعنی رائے راست سمجھانے والا اللہ تعالیٰ نے بیجے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے پیغمبروں کو دین کے پیشوا اور آئے مبنائے وہ ہدایت کا کام کرتے تھے یعنی ہماری تعلیم اور ہمارے حکم کے مطابق امتوں کو آگاہ فرماتے تھے وَاُحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخِيَرَاتِ اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے تاقید کی کہ لوگوں سے اچھے کام کرائے وَاِقَامِ سْوَلَا فَابَتْلِي سے نمازِ وَاِتَاعَ الزَّكَاةِ وَقْت پر ادائیگی زکاة وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سب انبیاء و مرسلین ہمارے ہی عبادت گزارتے ہیں قَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے نیکی یہ معلوم ہونا کہ یہ کام درست ہے شریعت کے مطابق ہے اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس پر مجھے عجر بھی لے گا ایسے کام میں آگے پڑھنا سنتِ انبیاء ہے خیر کے کام میں پیچھے ہٹنا کہ کوئی اور کرے اور مجھے ضرورت نہ ہو یہ شاید فہم کی کمی ہے اور عقل کا فطور ہے اور آخرت سے نگاہ ہٹی ہوئی ہے وَنَا دُنیا کے نیک عامال جس پر ہمیں عجر ملتا ہے سواب ملتا ہے مقامات ملتے ہیں درجات ملتے ہیں یہ آخرت کے بینک بیلنس اور وہاں کے سکرائی جو الوقت کا نام ہے وہاں یہ ہمارے روپیہ یہ تو ایسے بھی کبیچ کہیں چلتا نہیں ہے اس لئے لوگ کشتیاں بر بر کے باہر بھیج رہے ہیں جب آدمی سفر کرتا ہے تو کئی ڈالر ڈونڈتا ہے کئی پونٹ کی تلاش کرتا ہے بلاد عرب عمر و حج کے لیے جانا ہو تو ریال دیکھتا ہے تاکہ وہاں رہنے سینے میں سہولت ہو عزت ہو تو جیسے دنیا کے اندر مختلف ملکوں کا سکہ ان ملکوں میں جاتے ہوئے حاصل کرنا ضروری ہے اس طرح آخرت داخلے کے لیے عجر، ثواب، درجات، مقامات، آلیات غفران، غزوان یہ وہاں کے اونچے ڈگریوں کے عہدوں کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کم محنت پر اور بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ نصیب فرمائیں کانو یسارعون فی الخیرات پیغمبر لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغَبَوْ وَرَحَبَا اور ہمیں ہی پکارتے تھے خوشی میں بھی اور غم میں بھی زندگی نہ ہمیشہ خوشگوار ہوگی اور نہ ہمیشہ بائے سے بیزاری ہوگی دونوں رنگ ہوں گے صبح سیعتمند شام کو بیمار ایک موقع پر بڑا اہددار دوسرے موقع پر جیل کے لیے تیار بڑے بڑے وزیراعظموں کے پھندے لگے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہمارے باپ کا ہے کہ ہماری جہداد ہے اور ہمارے بغیر بیس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سر عام نہاہل نہلائق قوم کا بگوڑا مال چور ملک کا دشمن سب سے بڑی عدالت اسے کھیلوایا تاکہ شک و شبے کی گنجائش نہ دائے نہ ماننا تو ابو جہل نے کب مانا تھا کہ میں غلطی پر ہوں پھر تو وہ ابو جہل نہ ہوتا اس کو اہل مکہ تو ابو الحکم کہتے تھے اقل کا قتلہ اور فہم اور شعور کا ماشتر فیرون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا لیکن جب عدرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا تو جب بحر احمر میں ڈوبنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانمد المسلمی میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں وہ اللہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا ہے زدی انادی ہے اور دشمن مزاج ایسا تھا کہ اس وقت بھی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون جو ان کے لئے بھیجے گئے تھے ان کا ذکر نہیں کر رہا ہے ان کا خدا نہیں ماننا ہے اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل قوم پر استادمی تھا دین کا آمانتا تھا بخلاف جادگروں کے قرونہ کا آمننا برب موسیٰ و حارون اس خدا پر ایمان ہے جس کی دعوت حضرت موسیٰ و حارون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو فرمایا اور چند لمحوں میں یا تو وہ فرعون سے اتنے ڈرے ہوئے تھے اور کہتے اَإِنَّ لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اور فرعون نے کہا بَلْ اِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ آپ خانس میرے اسلام آباد میں ہی میرے ساتھ رہیں گے جیسے کوٹھی آپ چاہیں گے تو آپ کو دی جائے گی شرم تم کو مگر نہیں آئی یا تو ان کے تعلق رزق کا معاش کا عزت کا فرعون سے تھا تو ہر کام سے پہلے لالچی آدمی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے اور انہوں نے کہا بس آپ جو فرعون آپ سے خوش ہو جائے جوٹا خدا اور مصر کا بدترین ظالم تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے لیکن جب مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو جادو میں تو حضرت موسیٰ کے سامنے زلیل و خوار کیا لیکن اس کے نتیجے میں ان کو ایمان ملا یہ عجیب بات حسن زبسرا بلال ازہ بچ سحیب از روم اوز خاک مکہ ابو جہل اینچ بل آج عبیس شاعر کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں بسرے سے حسن بسری آتے ہیں تین سو صحابہ کا شاگرد بنتا ہے روم سے سحیب آتا ہے اور ان کو عمر کہتے ہیں سول لے بنایا سیدی نماز آپ پڑھائیں گے آپ ہمارے بڑے ہیں اور بلال تو بلال ہے اس کو کون نہیں جانتا جب مکہ مقرمہ فتح ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ منصور اور غانم اور فاتح اور موفق بن کر کہ اللہ نے ان کو مکہ میں اقتدار عزت کے ساتھ نصیب فرمایا تو آپ نے بلال کو بلایا اور ان کو کہا کہ زہر کا وقت ہو رہا ہے اور آپ آزان دے اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ قابے کے دیوار پہ چڑھ کے دے اجسامنے جو پہاڑ ہے جبلی ابی قبیس پر دے اور جب عزت بلال نے آزان دی اور نیچے اترے آپ نے فرمایا ہے بلال آپ نے ان کلمات کے لیے بڑی سزائے پائی آج اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت آپ کو نصیب فرمائی تو یہ لوگ جو ملکوں سے آئے باہر سے آئے مسافرین تھے پریشان حال تھے اسلام کے تاجدار بن گئے ایمان کی برکت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ان کو معصوص بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی مفسرین نے لکھا ہے کہ پتہ چل جانا کہ یہ میرا گناہ ہے اس لئے میری پکڑ ہوئی یہ معافی کی پہلی حلاوہ تھا لیکن جرائم پیشہ لوگ جو قسم قسم کی سزاؤں میں جھکڑے جاتے ہیں وہ یہ معصوص نہیں کرتے یہاں تک کہ جن سے یہ توقع تھی ہے اور جن کے باپ دادے کا منصب تھا کہ وہ انہیں کان سے پکڑ کر کہے کہ آپ نے یہ جرائم دین کے کیے اسلامی شاعر پر آپ نے ہتوڑا مارا ہے اور جیسے جیسے آپ کو موقع ملا ہے آپ نے نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کی اس لئے آپ ہی کے جنس اور آپ ہی کے تقرر کرتا اور آپ جیسے تعلیمی آفتہ ہوں یا نہیں آپ کے پیروں میں زنجیر اور زبان میں موں میں لگام ڈالا ہے ایسے لوگوں کو جب سزا ملے گی تو کہا جائے گا کہ چکتے جا تو اپنے آپ کو بہت بڑا عزت والا سمجھتا بارحال علماء دین نے نکاہ فخر رازی نے تفسیری کبیر میں کہ فرعون نے تین طرح ایمان لائے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنوی سرائے کلمہ بھی پڑھا وَآَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا یہ ایمان کا وقت ہے وَقَدْ عَاسَائِتَ قَبْلُوا آپ تو نہیں مانتے دینا وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْسِدِينَ پرلے درجہ کے فسادی اور شرار کی دیں تو جادگروں نے ایمان لائے اور وہ چند لمحے پہلے فرعونی تھے اور اب موسوی ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گہرے اصحاب یہ قائدہ ہے کہ ہر رسول اور نبی پر ایمان لانے والے وہ ان کے مقامات اور درجات کے مطابق دونوں جہانوں کی عزت پائیں گے يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا جیسے قیامت کے دن نبی کو اللہ رسوہ نہیں کرے گا فرمائے ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ بھی رسوہ نہیں ہوگئے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ حضرت صحابہ اس لیے بات کے لوگوں سے افضل اور مخترم اور مقرم ہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لانے میں برائے راست ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے مقامات بیان کی ہے اولائے قوم المومنون حقا یہ پک مومن ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَرِسْكُنْ قَرِيبِ ان کی بخشش بھی ہو چکی ہے اور ان کی عزت کی روزی بھی ملے گی رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منحاج و سنت النبویہ میں لکھا ہے کہ اصحاب رسول پر تان لان عیب جوئی اس لیے بھری ہے کہ ففیہ تانن علن نبی المرسل صلی اللہ علیہ وسلم یا سلم پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اعتراض ہے اور نبی پر تان و اعتراض کرنے والا مومن نہیں رہتا شیخ شبلی کا قول نکل کیا ہے مجدد نے مبدع و معاد میں بھی اور مکتوبات میں بھی مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ عَابْ اَحَدَمْ مِنْ اَصْحَابِ ایسے شخص نے خدا اور رسول پر ایمان ہی نہیں لیا ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ پر لا انتان کرے یا ان کے بارے میں نامناسب اور نازیبہ کلمات کہے ابن عابدین نے جو کتاب لکھی نا کہ پیغمبر پر اعتراض کرنا یا ان میں عیب نکالنا یا ان کی احادیث اور وحی کا انکار کرنا یا ان کے بارے میں ایسی تعبیر کرنا جو بے عدبی اور گستاخی کی اور یہ قبر کی ہے تو کتاب کا نام اس طرح رکھا کہ تنبیع الولات والحکام على احکام شاتم الرسول او اہد اصحاب الکرام پیغمبر پر لانتان یا پیغمبر کا انکار پیغمبر کی بیدبی اور گستاخی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بارے میں ایسی بات کرنا نامناسب بات ہے ایمان جانے کا خطرہ ہے محمد الرسول اللہ حیرت محمد اللہ کے رسول ہے اینا والذین معاہو وہ لوگ جو سات ہوئے ہیں شدہ وللکفار رحمہ و بیدہ ہو بڑا مضبوط ہے وہ کافر کے مقابلے میں آپ اس میں شیر و شکر ہے تراہم رکعا سجدن آپ جب بھی دیکھیں گے وہ رکعا سجود والے لوگ ہیں یبتغون فضلا من اللہ و ردوانا اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے طلبگار سیما ہم فی وجوہ من اثر سجود ان کے چہرے کے آثار سے پتا چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے دیندار ہے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابت ہے قَالَ الْحَوَارِيُونَ جن کو حواری کہتے دے تو لکھا ہے کہ وہ سفید کپڑے پہتے دے تو علماء دین نے لکھا ہے کہ سفید کپڑے سے مراد دینداری ہمارے عرف میں بھی کہتے ہیں کیا کریں جی سفید پوشیے بس یہی نمازیں اور نماز کے کپڑے ہیں اتنی شان و شوقت ہے اس کی کہ ایک جماعت جنہوں نے نبی قَبْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر و انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سختی کی گڑی میں ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہ رکھا ہے کہ وہ حواری تھے بہت خصوصی لوگ تھے غزوِ خندق کے موقع پر جب آپ نے کہا یہ رہا سخت سردی ہے ٹھنڈی ہوائے چل رہی ہے اور کوئی اس اندیرے میں جائے خندق پار کریں وہ پتہ چلائے کہ مشرقین کا کیا حال ہے کیا کر رہے ہیں آپ جیسے نبی اور رسول تھے اتنے ہی آپ زبردست کمانڈر انچیف اور امیر الجیوش تھے اور اللہ تعالیٰ نے حسب نبوت تدبر شعور کامل تمام امور حیات اور ممات میں آلا درجہ کا فاہم نصیب فرمایا تھا اور اس شخص کو سمجھایا کہ اگر آپ نے وہاں جا کے دیکھا کہ پیلے رنگ کے گھوڑے اور کھجاوے ہیں تو بنو اسد و بنو غطفان آئے ہوں گے آلانکہ ابھی انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جلڑائیوں میں شریک نہیں ہوں گے تو آپ بول مول بات کریں میں سمجھ لوگا اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ آتے کہے نہیں ہے کوئی محالف ساتھ نہیں ہے بس صرف مشریکین ہے تاکہ صحابہ کی حمتیں برقرار رہے اور اس اسباب سے انسان گبراتا بھی ہے اور اسباب سے بڑھ کر مقام تو مسبب کا ہے لیکن اس میں بھی کبھی کبھی کچھ فرق آ سکتا ہے چنانچہ جس صحابی کو بیجاتا ہے وہ جب آنے لگے نا تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا خفگان دیکھ کر آپ نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ آپ مد گبرائی ہے انما انا رسول اللہ وے تو پیغمبرو وقد آہ دری بن نصر اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں امداد کروں گا خندق میں بھی اور بس یہ سنتے ہی آپ یک دم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ ایسا توفان آیا جو خندق سے پیچھے تو تھا باہر جہاں مشرقین کے کجاوے تھے اور اوڈ تھے اور کافلے اور اوڈ بما کا جاوہ کیسے اوپر اڑتے تھے اور ایک دوسرے کو دہ مارے جاتے تھے قرآن کریم صورت احضاب میں اللہ نے کہا ہے وَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَنْ ہم نے تیز و تن توفان ان پر بھیجا یہ توفان مشرقین پر تھا اور اندر خندق میں صرف نظر آرہا تھا کوئی ہوا کوئی خطرات نہیں تھے اللہ تعالیٰ جب امداد و نصرت پر آ جائے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے لئے رکاوٹ بن جائے ہاں تو اس موقع پر آپ نے سخترین گھڑیوں میں اور بہت تھن کے احوال میں تیز و تن توفان میں آدھی رات میں دشمنوں کے برمار میں آپ نے کہا کہ یہ نا اندر جا کے پتہ کرنے چاہے ابو صفیان کیا کر رہے فلان کیا کر رہا جب آپ نے کہا کہ کسی کو جانا پڑے گا تو حضرت زبیر جو تھے وہ ہاتھ اٹھا تھے پھر تھوڑی دیر میں آپ فرماتے تھے مزید حالات معلوم کرنے تو پھر حضرت زبیر نے کہا تین چار دفعہ سخت سردی ہے جسم جکڑ رہے ہیں کئی دنوں کے پیٹ خالی یا رزق سے سارے بیٹھے ہوئے لیکن کبھی کبھی ایک کام کے لئے ایک ہی آدمی کافی ہوتا ہے اور وہ سب کی طرف سے کفیت کر لیتا ہے جب حضرت زبیر نے ہر دفعہ کہا تو آپ نے کہا لیکل نبی حواری ہر پیغمبر کا ایک خاص قادم ہوتا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ کرتا ہے وحواری الزبیر اور وہ خاص قادم میرا حضرت زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دھکو آپ نے کہا کہ یہ میرا حواری ہے تو بہت خاص قادم ہوا بھی اس کی تفصیل میں یہاں نہیں کر سکتا بخاری کے درس میں دارالدیس میں کر چکا ہو کہ ہر عالم کے خدام میں بھی ایک ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ کام آتا ہے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ انسان دو قسم کے ایک اصلی ہے اور ایک فصلی ہے اصلی جیسے گندم روٹی سالن چاول چینی یہ اصلی چیزیں ہمیشہ کام آئے گی ہر ایک کو چاہیے لیکن فصل خربوزے کا تربوز کا عام کا یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا یہ فصل ہے اس طرح انسان بھی کچھ اصلی ہے وہ زندگی بر ساتھ ہو اور کچھ فصلی ہے بس آئے اور چلے گئے ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہما کوئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخصان سے مہربانی سے تھوڑا سوق گزرائے بس چند لمحوں کے لئے آئے تھے لیکن الحمدللہ ممبر و محراب تفسیر حدیث قرآن بخاری امامت خطابت اس میں گزر گیا وقت اور اللہ نے خاص کرم کیا ایسے لمحوں میں ایسے اوقات میں ایسی زندگی میں ہر طرح تکلیفیں آتی ہیں آنا چاہیے گبرانا نہیں چاہیے کوئی شخص یہ کہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں اور ایک جیسے رہوں گا یہ بہت ہی زیادہ نواقف آدمی ہے اس کو شعور اور ادراک نہیں ہے ابھی کسی نے کھانا کھا لیا تو کیا کل بھوک نہیں لگی اور آج جو ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہے تو کیا کوئی اور بیماری حملہ نہیں کرے گی پشتو کا ایک شاعر ہے حمید خان اس نے بہت کیمتی شعر کہا ہے مجھے اردو کے اشعار پڑھتا تو ہوں کم یاد ہے اردو والوں کو چاہیے کیمتی اشعار لکھ کے مجھے دے تاکہ وہ کمی پوری کر لو تو وہ ایک موقع پر کہتا ہے کہنا یہی چاہتا ہے کہ یہ جسم اور زندگی اور اس کے نشون و ماں یہ بہت عارضی ہے چند دن کی لیکن تکلیفیں آ جاتی ہے ویدہ سورت ٹولہ خوشی پہ مستعار دا اس صحت اور زندگی کی جو خوشی ہے اور صحت ہے چند روزہ ہے اور دانانکہ مستعار باندے غرز اقل مند آدمی ٹیمپریری چیز پر زیادہ ناز نہیں کرتا صبح صحت من شام کو بیمار بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے بعض وقت مجھے اس دور میں جبکہ اکسیجن لگا ہوا ہے الحمدللہ اور آنے جانے کے لیے کرسی استعمال ہوتی ہے لیکن اب بھی ایسی چمک دکھائی دیتی ہے کہ شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور صحت نصیب فرمائے پیوستر شجر سے امید بہار رکھ پشتوں میں کہتے ہیں نا امید خوشیطان دے شیطان زکب ایماد اللہ کی رحمتوں سے بری طرح مایوس ہو گئے شیطان کیا ہی دے تا کہ خدا ہے مجھے بھی معاف کر دے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش تو ہو گئی تھی جنت میں حق تعالیٰ نے کہا لا تقرب آہا دیش شجرہ وہ اس ایک درخ کے پانس بھی نہ جانا فتکونہ فتکونہ من از والی بھی شیطان نے باہر سے اقصایا تیار کرایا اور یہ تو بڑا قیمت ہی پھلے اوہ اوہ کہیں سٹو بیری وہ بیری کوئی چیز ہوگی وہاں حضرت کو کہا کہ اہ کڑا پیارا ہے حضرت آپ کھائے اس کے دو نقصان ہیں یا فرشتہ بن جاؤگے یا ہمیشہ رہو گے تو حضرت کو خوف تو تھا کہ مجھے خلیفہ زمین بنایا ہے انی جائل فی لرد خلیفہ جیسے ہمیں کوئی کہا ہے کہ یہ چیز کھائی لے موت ختم ہو جائی وہ ذلکرنین کو یہی پتہ چلا تھا نا کہ ایک چشمہ ہے آب حیات کا اینڈ الحیات بخاری اور مسلم میں اس کا ذکر ہے اور وہ ایک ہزار سال میں سیاہ پانی میں سات سمندروں کے پیچھے چمکتا ہے اور ذلکرنین کو طبقات الارض کے ماہرین سے پورا پتہ چل گیا تھا اور وہ کعبش شریف جا کے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما چونکہ اس کے ذمہ بہت کام تھا ہمارا نے آہل بھی کہتا ہے میرا بڑا کام تھا میں نے یہ کیا بڑے زبائش میں ہمارا خون بھی شامل ہے جب کبھی بیٹھ جائے یاد آئے ہم بہار آئے ٹھیک ہے لیکن جمعہ کی تعتیل نے آپ کو سزا دے دی یہ سرکاری اور سیاسی مولویوں کے ایمان میں تو نہیں آیا لیکن اللہ جس نے سورة جمعہ نازل فرمائی اور جس نے جمعہ کو عزت اور وقار دیا صرف یہ نہیں ہے ختم نبوت کے ساتھ بھی چھیڑ چاڑ کی صرف یہ نہیں ہے ایک وقت ایسا آیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مدارس مساجد اور یہ تفسیری درسگائیں ترکی اور مصر کی طرح ختم کر دی جائے اتنے اسلام کافی ہے جتنا سکول میں پڑھائے جاتا ہے کالیج یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ نے عسکریوں کو اس کے لئے رکاوٹ بنایا کوئی کمی نہیں کی ہر موقع پر خدا کا غضب اور قاہر ویسے موج میں نہیں آتا کہ صبح آپ نے غلطی کی اور شام کو آپ کی آنک میں دانہ نکل آئے نہیں اللہ تعالیٰ دیر کرتا ہے صویر کرتا ہے حلیم ذات لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے پھر اس جیسے کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے وہ فارسی شاعر نے کہا ہے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑ لیا تھا اور وہ فریاد کر رہا تھا امیر المؤمنین کبھی نہیں کروں گا تو کہا آپ نے پہلے بھی معافی مانگی کہا نہیں میں ایسے کیے نہیں کہا اللہ کی عادت ہی نہیں ہے کہ پہلی غلطی پر کسی کو پکڑے جب غلطی ہو کہا امبار لگ جائے اذا قصرت وفہ شد جب نہ امریکہ چھوڑا سکتا ہے نہ برطانیہ نہ پاکستان کے ضمیر فروشان سیاست کے نام پر دین ویمان بیچنے والے وہ بھی نہیں بچا سکیں اللہ کا اپنا نظام ہے اللہ تعالیٰ اس کے قہر سے عذاب سے غزب سے ہمیشہ حفظ و امان رکھے لا الہ اللہ وحده لا دیکھو بعض باتوں کی طرف توڑی سی توجہ ہونا چاہیے افسوس اچھے شوق سے آنے والے اور بہت محبت سے بیٹھنے والے بھی رسمی باتیں سنتے علمی باتیں نہیں سمجھتے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبریل نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا ایک وقت میں آنے کا وہ وقت گزر گیا آپ نے انتظار کیا جب آپ باہر نکلے تو جبریل موجود ہے آپ نے کہا کیوں اندر نہیں آئے جبریل نے کہا اندر کتہ ہے آپ بڑے حیران ہوئے کہ میرے گھر میں آپ فوراں گھر آئے ام الممینی نظرت آئیشہ نے کہا تھوڑی دیر پہلے حسن آیا تھا اور اس کے گود میں جرول قلب پلہ کترے وہ پکڑا ہوا تھا آپ نے چار پائی کے نیچے دیکھا تو وہ بٹھا کے چلا گیا تھا اب نے نکالا اور دلوایا اور یہ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں دیکھو جبریل رحمتوں کا فرشتہ ہے جبریل وحی لانے والا فرشتہ ہے اور سامنے ہستی کون سی ہے صاحب وحی محبت الوحی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک ذرا سا قائد اور اصول جو اللہ کہے کہ جس جگہ کتہ ہو یا جنوبی کو وقت ملا ہو اور وہ غسل نہ کرے بخاری میں ملائک کہتے لانت خلو بیتن فی ہی قلب احصور ہم ایسی جگہ جائی نہیں سکتے وہ سر سید احمد خان پر کچھ اثر ہوا تھا جدید روشنی کا تو یہ تو اس نے اچھڑو اچھا کیا کہ لگڑ کالج بنایا اور ہمارے مسلمانوں کو انگریزی بھی آنے لگی لیکن یہ برا ہوا کہ انگریزی آئی اور عربی بلکل چلی گئی انگریزی ایسی آئی کہ فارسی تو چھوڑو اردو بولنا نہیں جانتے اس میں بھی آدھے سے زیادہ آئی الفاظ اجنبی اور ظالم ہو کے استعمال کرتے اپنی زبان بٹک گئے تو چونکہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے خالص اسلام خالص دین خالص سنت آمال اور اچھے اور بہترین عالم محدث مفسر فقی مناظر خطیب مجاہد پیدا کرنے کے لئے دارلوم دیوبن کی داغ بیل ڈالی تھی مولانا عمد قاسم صاحب اور سر سید احمد خان تالیب علمی میں مولانا مملو علی دیلوی کے پاس اکٹ شاگر دونوں مولانا مملو علی کے ہیں چنانچہ مولانا عمد قاسم نانوتوی کی وفات پر جو تازیتی گزٹ سر سید نے لے کہا اس میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے مولانا کے ساتھ جوانی گزارنے کا موقع ملا ہے میں نے مولانا کو قریب سے دیکھا ہے آپ تقوی میں اور للہیت میں بہت آگے تھے آپ نے اگر کسی کی مخالفت کی یا موافقت اللہ کے لئے کی آپ کی وفات پر سر سید جیسے آدمی گویا ہے اور وہ گزٹ موجود ہے حضرت نانوتوی پر جو تین جلد مولانا مناظر سن کی اعلانی نے لکھی اس میں سر سید احمد خان کی تازیت کلمات موجود ہے تو جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور علماء حدیث بیان کرتے تھے تو سر سید یہ سمجھتا تھا کہ یہ مشکل حدیث جو ہے یہ لوگ انگریزی سے پیچھے کر دیں گے اب بھی لوگ کہیں خیار ہے مولی صاحبان آپ کی زبان بہت مشکل ہماری زبان مشکل نہیں آپ بہت زیادہ ڈیلے ہوئے ہماری زبان کتاب سنت کی ترجمان زبان ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کے لئے خچر اور گدو کی بولی بولنے لگے آپ کو نقصان پہنچے گا جو آپ دین سے دور اٹھیں اور روز پہنچ رہا ہے لیکن عقل چاہیے اور آنکھیں چاہیے جو اس کا دماشہ دیکھ لے احساس کر لے وَاِ نَا كَامِ مَتَاهِ كَارْوَا جَاتَا رہا اور كَارْوَا کے دل سے احساس زیا جاتا رہا تو بعض احادیث اور ان پر سوال جواب سرسید کا موجود ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس کا جواب لکھا ہے اور اس کتاب کا نام تصفیت العقائد حقائد صاف سترے ہونا چاہیے تو ایسی ایک مجلس تھی اور اس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی و مبانی دارلوم دیو بن ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حدیث صحیح ہے کہ جس گر میں کتہ ہو یا جنوبی موجود ہو یا زیروح کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے آپ نے کہ یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم اور تمام معتبرات کی حدیث ہے ہمارے یہ قائدہ ہے کہ جب محدثین کے بار جن پر امت نے اعتماد کیا ہے ان کی کتابوں میں روایت مل جائے تو صحت ماننی پڑے گی آگے سمجھ ہو نہ سمجھ وہ لوگوں کے درجات ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس زمانے کے ایک ملحد اور زندیق کو دیکھا گیا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پینے لگا کسی نے ان سے کہا تو کہا یہ بھی سنت پانی تو بیٹھ کر پینہ سنت کھانا بیٹھ کر کھانا سنت کھڑے ہو کر تو کوئی حضر ہو سکتا ہے تو مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے اور مجھے بخاری شریف میں دکھائی میں نے کہ لائی کچھ راز بتا ہم کو بھی اچا کے گریبا اے دامن تر اشک رما ظلف پریش تو جو جگہ اس نے بتائی میں نے نکال کی دی میں نے کہ یہ بخاری ہے کتاب الاشر باہ باب شرب قائم باب قائم کیا ہے لیکن ایک جگہ جو پانی پیا گیا کھڑے ہو کر اس میں بخاری میں موجود ہے کہ یہ وہ پانی تھا جو وضو سے بچ گیا تھا اور دوسرے میں آتا ہے کہ وہ زمزم کا پانی تھا تو میں نے کہا دیکھو ایک عالم ربانی جب بیان کرے گا تو وہ پورا بیان کرے گا تاکہ دین کا نقصان نہ ہو پورا بیان یہ کہ بوتل پانی دودھ چائے سب کچھ مومن مسلم آقل بالغ بغیر عذر کے بیٹھ کر پیے گا دائیں ہاتھ سے پیے گا تین سانسوں سے پیے گا ہاں اگر وضو کا بچہ ہوا پانی ہے تو وہ کھڑے ہو کر کی پی سکتا ہے یا زمزم کا پانی ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو کر کی پیے جا سکتا ہے یا ماہ اس سبیل راستوں میں جو تکلیف ہوتی ہے ڈونگا بڑولہ بندہ ہوتا ہے یا نیچے جگہ ناصاف ہوتی ہے علماء نے دو پانی اور بھی لکھا ایک استاذ کا جھوٹا دوسرا محبوب کا جھوٹا کہ اس میں کون دیر لگائے گا جیسے ہی ملے گا اب آیات ہے تو دیکھو اب یہ جو مسئلہ بیان کرے گا بخاری کا استاذ شیخ وہ پورا بیان کرے گا تو نقصان نہیں ہوا نا مسئلہ بزیاد آواز ہوا لیکن جس نے صرف اتنا کہا کہ کھڑے ہو کر کی بھی ثابت ہے یہ ملحد اور زندگ ہے اس نے روایت جس کو کہتا ہے توڑ موڑ کے پیش کی ہے میں نے روایت ہو کہ نہ ماں نہ باب ہیں علماء حدیث کہتے ہیں حدیث کا اعتبار سند کی وجہ سے ہے جس کی سند نہیں ہے اس کے علم میں کوئی قدر و منزلت نہیں بات میں بات میں بات پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہاں ایک بات تو یہ بیچ میں رہ گئی کہ ذلقر نین اس پانی کو پینے کے چکر میں تھا کہ یہ دنیا اللہ نے مجھے دی ہے چار آدمیوں نے پوری دنیا کی حکومت کی ملکت دنیا اربعات تفسیر ابن کسیر تیسر پارہ اسنان مسلمان و اسنان کافران دو مسلمان تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذلقر نین اور دو کافر ہیں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر ملکت دنیا اربعات تو جیسے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے اس چکر میں سب پڑے رہتے تو ذلقر نین کا یہ خیال تھا کہ عمر تو ختم ہوتی ہے عمر تو ختم ہونے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کل عمر تیرہ سو پین سٹھ سال ہے ساڑھے نو سو سال تجھے قرآن میں یہ تو تبلیغ کی عمر ہے توفان سے پہلے اور توفان کے بعد شاہ عبدالقادر نے موضہ میں لکھ آئے کہ تیرہ سو پین سٹھ بنی اور نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیفہ مقص تا فی الدنیا کیسے رہی فرمایا دخل تم امبابن وخرت تم امبابن ایک دروازہ تو اس سے میں داخل ہوا دوسرے سے نکلا مجھے کہ باس وقت پورا ہو چلیئے زکاوئی نپا عمر مڑے دلشت نپا مال او نپا چیزوں سے سیر ہی نہیں ایک عمر سے محبت سے بھیک مانگنے سے اور مال و دولت سے تو ذلقرنین بھی اس پانی کے چکر میں تھا جو سات سمندروں کے پیچھے اور سخت ترین قسم کے اندیرے میں اور ایک ہزار سال بعد چمکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور یہ بات صحیح تھی ان کی عبرائیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی باب کعبہ پر کو جانتے تھے اور وہ حضرت کو جانتے تھے پوچھا کہاں کا کی تیاری ہے ذلقرنین نے کہا بس وہ آبیہیات نکلنے والا ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ مل جائے مجھے اور مرنے سے بچوں کام ہو جائے نہیں بھی کہتا ہے کہ میں نے بہت کام کرنے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا بھانجا یا بتی جائے بلیا بن ملکہ جس کو لوگ خضر کہتے ہیں فرمویں اس کو ساتھ رکھو بڑا قابلات بھی یہ کام آئے گا انہیں کہا سرانکوں پر جب آگے بڑے اور وہ ظلمات میں چلے گئے اور سات سمندروں سے آگے نکلے اور وہ پانی چمکا تو حضرت ذل کرنے نے اتفاق سے کچھ فاصلے پر دی اور تیاری ایسی تھی کہ پانی روک نہیں سکتے تھے نہ گلاس اور بوتل میں پانی جیسے زمین سے آیا اور ابل رہا ہے اسی دوران پینا پڑے گا تو بلیابن ملکہ خضر نے چیخے لگائی گیا رہا جاؤ پانی یہ کہا چلے گئے ہاتھے ہاتھے دیکھا کہ چشمہ اندر جا رہا ہے تو خضر بیٹھ گیا اور خڑپ 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 خوب پیا تو اس لئے جامی نے کہا کہ خضر آب ہے و تشنمی آرت سکندر رہا جب قسمت میں نہ ہو تو پانی کے لئے گیا ذلقرنین ساری تیاری اس کی تھی لیکن حضرت خضر نے پی لیا اور ذلقرنین اسی طرح اپنے وقت پر انتقال کر گئے یہ قاہرہ کے ساتھ ایک بستی ہے اس کو اسکندریہ کہتے ہیں حضرت صاحب اسکندر ذلقرنین یہاں سے چلا ہے کان تک گئے ہیں پانچ سکندروں کی تفصیل آ رہی تواریخ و تفسیر میں لیکن ان میں جو مومن مسلم ہے یہاں تک کہ حضرت علی سے من خول روح المانی میں کہ کان نبی وہ پیغمبر تھے اگرچہ جمہور کی رائے یہ نہیں ہے و صحیح بات ہے کہ ذلقرنین اور حضرت لقمان دونوں پیغمبر نہیں وہ رحم دل بادشاہ و آلہ درجہ کے مسلمان ولی تھا اور حضرت لقمان حکیم بہت قابل صاحب ملقات صاحب نفذ و تشخیص کی امامت کے ساتھ متصف حکیم و حازق اور مومن و مسلم زمان اللہ اکبر کبیر بارحال دنیا کے رنگ بدلتے رہتے ہیں آج جو کچھ موجود ہے کچھ وقت بعد یہ نہیں ہوں آج جو لوگ صحت میں چند دن بعد یہی صحت زوال پذیر ہو جائے گی کتنے لوگ تھے جن پر ہمیں فخر تھا کتنے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسمان اور زمین کے اوپر جو نظام شاید ہماری وجہ سے ہے قرآن شریف میں کہ فرعون نے بھی کہا یہ مصر کی سلطنت اور یہ نہرے اور آپاشی اور ترقیات اور یہ ملک کو جو میں نے وہاں سے ترقی دی اور وہاں سے ترقی دی اور میں نے یہ کیا یہ تو نہیں کہہ دیکھ چوری کتنا کیا یہ یہ کون کہتا ہے یہی دعوے فرعون بھی کرتا تھا حق تعالیٰ نے کہا آل آن اب ایمان لارہ جب ڈوب گیا لڑکیاں کھا گیا وَقَدْ عَسَائِتَ قَبْلُ آپ تو مانتے نہیں تھے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِرِينَ اور حضرت موسیٰ کے خلاف کیا بغاوت تھی کیا شرارت کر رہتے الْيَوْمَ نُجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا ڈوب گیا لڑک گیا لیکن لاش کنارے پر آئی کیونکہ اسرائیل ایمان نہیں رہتے بنی اسرائیل اور نے کہا وہ تو خدایی کا دعویدار ہے وہ کیسے ڈوب سکتا ہے جب اس کی لاش دیکھی کہ بے جان ہے اور اہ استغفر اللہ وآتوب الی اور اس سے دم نکلا ہوا ہے اور ہل جل نہیں سکتا ہے چونکہ قرآن شریف نے کہا کہ ہم تمہارا بدن بچائیں گے تاکہ دنیا کے لیے موضع عبرت بنے چنانچہ آج بھی کہتے ہیں بعض اجائب گروں میں جرمنی کا کی دلالت کیے سیئی سلیمان ندوی نے کہ مصر کے اجائب گر ارم مصر میں رہا ہے اور کبھی کبھی مصری حکومت ان کو جرمنی اور مختلف ملکوں میں علاج کے لیے لے جاتے وہ جو اس کی مورتی ہے اور ہڈیوں کا ڈانچہ ہے گلی سڑی بیکار اس آیت کے موجزے کے طور پر وہ بھی کئی دیکھنے میں آجاتا ہے لیو من نجی کبھی بدنے کا لتکون لمن خلف کا آیا تو فرون زمانہ ابو جہل وقت قارون مال اور جتنے سرکش زمانہ ہیں ان کو یہی خیال اور گمنٹ ہے کہ بس ہم ہی سب کچھ ہے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں ایمان لے آئے اس وقت میں اچھے عامال کر لے اور وہ وقت ضائع ہو گیا اللہ نہ کرے بخاری شریف میں ہے کہ اخیر وقت میں جب ابو طالب پر آثار موت کے ہو گئے سنادید یہ قریش بھی موجود تھے اور جو اس وقت کے بڑے گمند اور غرور و تقبر والے تھے تب اجال وغیرہ عطبہ و ولی یہ سب موجود تھے آپ کے چچا تھے آپ نے کہا یا امی اے میرے چچا قل قلمة قلمة پڑھ لے وہ خاری کتاب تفسیر قصص قلمة پڑھ لے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکتے ادھر سے انہوں نے شور مچا ہے نہیں خبردار آپ نے اتنا زمانہ غیرت میں گزار ہمارے ساتھ رہے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ سلم کی باتوں سے بچے چونکہ اس وقت گمند اور زور ان بیمانوں کا تھا تو اب ابو طالب بھی گبرا گیا اور اس نے کہا علاملت عبد المطلب اور ایک دو سسکیاں ہشکیاں لے کے روح نکل گئی آپ زارو قطار رو رہتے بخاری شریف میں آپ کے چہرے پر آنسو اور آپ کی تسلی کے لئے اللہ نے کہا انکلاتہ دی منح ببتہ آپ اپنی محبت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی مئی شاہ ہدایت دینا اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ایمان لائیں ایمان نصیب ای اب انج دن نصب اور حسب میں اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرماؤں اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کی نبوت اور خاتمیت پر ایمان دیا آخرت کے اجمال اور تفصیل پر ایمان دیا آسمانی کتاب اور علوم نبوت کی جتنی ضروریات بیان ہوئی ان سب پر اللہ تعالی نے ہمیں اجمالا اور تفصیلا ایمان نصیب فرمایا یہ ایمان ہی ہے جس کے لئے آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اگر نبی کہے تو اختیدہ کرتے امام کا اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دیکھا سیدھے راستے پر چلا سیدھے راستے پر قائم دائم فرما وہ سیدھا راستہ کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبِّكُم فَعْبُدُو هَا عزَا سِرَاط مُسْتَقیم ایک اللہ کی عبادت بغیر شرق اور شائبہ عبدت کے یہی سیرات مستقیم اللہ تعالی نصیب فرمایا الحمدللہ رب العالمین نستغفر اللہ وَنَسَعَلُكَ السلام وَالَافِيهَ لَا إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا لَوَلْمُلْقُ وَلَوْلْحَمْدُ وَعْلَى کُلِّ شَحِن قدیر بہت سارے بیماران ہیں ہمارے یہاں کے بزرگ اور مخسن آجی پیوخان مرہوم بہو ڈاکٹر شوکت کی اہلیہ بھی کچھ جنہوں سے عالیل ہیں اور علالت کچھ سخت کیفیت کی ہے اللہ تعالی جلدی احسان فرمائے صحت شفاة تندرسلی اور سلامتی عطا فرمائے جامعہ کے صدر صدور حاجی محمد عثمان صاحب بھی عالیل ہیں پیرہ نسالی ہے کبر سنی ہے بیماریوں کا غلبہ ہے حق تعالی شان وَسِعَد دے سلامت رکھے اور انجام بخیر فرمائے الہی آقبت محمود گردہ ہمارے یہاں ایک غریب مسکین ایک شاعر افغانی تھا اے گلی کونچوں میں کاغذ جمع کرتا تھا لیکن ہمارا دوست تھا بڑا اور بڑا قیمتی کلام کرتا تھا بعد میں حالات کے پیش نظر پاکستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے فرا کے رہنے والے تھے ابھی چند دن پہلے ان کے بیٹے نے اطلاع دی کہ ملہمجان شاعر کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالی بخشش فرمائے اور ان کے آل و اولاد کو سبر دے مقامات دے میں نے اس شاعر کو جو دیکھا تھا اچھا کلام اور اشار پڑھنے کے علاوہ وہ جنت کا بہت زیادہ شوقید تھا میں نے اپنی زندگی میں ایک عام شخص جنت کا اتنا طلبگار نہیں دیکھا ہے ایک دن مجھے کہا کہ آج کل نیک لوگوں کو کراچی میں مار رہے ہیں اگر مجھے اس طرح مارا گیا تو میں جنت جاؤں گا تو میں نے کہا کہ ہاں اگر آپ شہید ہو گئے تو جنت جائیں گے پھر ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ ایک جگہ کسی کو مارا گیا تھا اگلی رات میں وہی جا کے سویا وہی لڑکے آیا کہ تو کون ہے کہا میں نے کہا یہاں کاخت جمع کرتا ہوں جنت جانا چاہتا ہوں تو لوگ مارتے تو مجھے واقعہ جاؤ یہاں سے خامخہ کہ ہمیں اسے تھوڑی مارتے تو صبح آئے اور رہا تھا میں نے کہا نہیں اس طرح جنت نہیں ملتی کہ تو ایسے اپنے آپ کو پاس کروائے جب شریعت کے مطابق موت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے گا خیر جو لوگ ہمیشہ سنتے شریک ہوتے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آدمی کو بہت فکر رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالی کیا تو کوئی شیخ تفسیر ان چیزوں کی ضرورت نہیں وہاں تو ایمان اور بندگی چاہیے تو میں نے ایک نظارہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور حق تعالی کی طرف سے بندوں کے ساتھ حساب ہو گیا اور حکم ملا کہ یہ لوگ جنت جائے ان میں ہم جیسے فقیر طالب علم قصوروار مجرم وہ بھی روانہ ہو گیا اور جنت آ گئی بہت خوبصورت بیان کی استطاعت نہیں ہے اور کہا گیا کہ بس ابھی جبریل آ رہا ہے چاہہ بھی اس کے پاس ہے وہ یہ گیٹ کھولے لیکن بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ اندر میلی کچیلی پگڑی گھوم رہی ہے جو دیکھا تو یہی ملہم جان شاعر ہے جو ہمیشہ کہتا تھے کہ جنت اخدیرہ کی کنا ادہ خوبڑیر لوے کاروش میں نے زندگی میں ان کو یہ خواب سنایا تھا کہ آپ انشاءاللہ حمد نہ ہارے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آسانی سے جنت نصیب فرمائے گا تو وہ دو سو رکعت کے قریب نوافل روزانہ پڑھتا تھا میں نے کہا بہت زیادہ ہے کم کرو نہیں کم نہیں ہو سکتی ہے زیادہ ہوگی کیوں بہ آپ کے تشاگرد ہزار آپ سے حدیث پڑی فقہ تفسیر ہزار لاکھ انسان آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں وہ اصلاحات قبول کرتے تو آپ کے لئے تو آسانی ہو جائے گی لیکن پھر رونے لگا کہ مجھ جیسے فقیر آجز جس کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے نفل پڑھنے کے مجھے کچھ نہیں آتا تو یہ چونکہ اس کا حق تھا جس سے ہماری دینی وابستگی تھی اور اللہ نے اس غربت میں خاک ساران جہار بہاکارت منگر توجدانی کی دری گرد سوار باشد اللہ ان کو اور اس طرح ایمان پر دنیا سے جانے والوں کو جنت نصیب کرے اور جب ہمارا موقع آئے تو اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقامات اہل اہیال اہبا خلہ اصحاب تلامیز محترمین و مقررنی مین کے امرا نصیب فرمائیں وصل اللہ تعالی انشاءاللہ اندہ سے شب جمعہ بھی نو بجے ہوگی اب وہ وقت میں فرق آگیا شب جمعہ کی جو یہ شام ساڑھے آٹھ پڑھتے مسیح آج ہو گیا اندہ وہ بھی نو بجے ہوگی انشاءاللہ